اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں انلاک ٹول کی جو نیو اپ ڈیٹ آئی ہے یہ دیکھیں 22 جولائی 2003 یعنی کل کی اپ ڈیٹ ہے تو یہ ایک بڑی سب دست اپ ڈیٹ انہوں نے لانچ کی ہے ان لوگوں کے لئے جو آئی کلاوڈ بائی پاسنگ کرتے ہیں گیسٹر سیلیکشن پرابلم ان کے لئے کافی آسانی ہو گئی اب تو چلیں جے اس کا انٹرفیس دیکھتے ہیں کیا چینجنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ انلاک ٹول کا نیا سیٹ اپ جو ہے لانچ ہو چکا ہے بہت اس کو اپنے سیٹ اپ کرنا ہے ابھی ٹیک ہے ڈائریکٹ لینی ہوگا یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ایپل آئی او ایس 11, 12, 13, 14, 15, 16 6 ایس سے لے کے ایکس تک کے گیسٹر سو ہیں اب دے دیں گے یعنی اب ہمیں اگر آئی کلاوڈ بائی پاسنگ پرابلم فیس کرنا پڑتا تو اپ ڈیٹ فریش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گے اس کے علاوہ اوپ اور ویوو کے بھی کچھ بیچے ہیں چلیں جے ایپل ٹیپ پہ آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تھوڑی سی چینجنگ آگی ڈاؤنڈوڈ بٹن لیفٹ سائٹ سے اٹھ کے اوپر آگیا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ چینجنگ آگی دوسرا یہاں پر یہ جو گیسٹر سے یہ تو پہلے سے جو پرانا سیٹپ ہو وہ آپ کو دکھا رہا ہوں بٹ یہاں پہ موڈل کی لسٹ ابھی اوپن نہیں ہو رہی یہاں پہ یہ لسٹ ہونی چاہیے اوپن اور آئی او ایس کی بھی لسٹ اوپن ہونی چاہیے بوٹ ڈائگ اور بوٹ ڈائم ڈس کا بٹن انہوں نے چینج کر کے اوپر سے نیچے شفٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ڈاؤنڈوڈ بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے آ کر ہم اس کا جو نیا گیسٹر سیٹپ ہے تو کافی بڑا اصل میں انہوں نے آل ان ون کر دیا یہ تقریباً ساڑھے چھ سات جی بھی کا ہے یہ دیکھیں یہ گیسٹر سیٹپ یہ آپ نے ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے تو اس کا سائز پوائنٹ سیون جی بھی ہے امید ہے کہ یہاں سے آپ کلک کر کے ڈاؤنڈوڈ کر لیں گے طریقہ کار سارا آپ کو بتا دی اب میں نے کیونکہ یہ آلڈی ڈاؤنڈوڈ کیا ہے تو آگے سے دیکھتے ہیں کس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس میں یہ دیکھ لیں یہ جو ہے سیٹپ میں نے ڈاؤنڈوڈ کر لیا ہے اس کو ایکسٹرائٹ کرنا ہے آپ نے جا کے 6.7 جی بھی کا جو سیٹپ ہے اس کو آپ ایکسٹرائٹ کریں گے اور ایکسٹرائٹ کرنے سے یہ دیکھ لیں اگر ہم مور آپشنز پہ آتے ہیں تو آپ اس کو پہلے ایکسٹرائٹ کریں گے اچھے طریقے سے ویڈیو آنڈ تک دیکھ لی جائے گا تو یہ دیکھیں ایکسٹرائٹ کرنے سے یہ ایک فولڈر آجے گا اس فولڈر کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہ گیسٹر انہوں نے دیا ہے نیا اس کے اندر یہ دیکھیں ان موڈلز کے گیسٹرز ہیں سارے آپ نے کیا کرنا ہے بیک کرنا ہے اور یہ پورا فولڈر کٹ کر لینا ہے کٹ کر لیں یا کپی کر لیں اس کو کٹ کر لیں اور اب آپ پیسٹ کہاں کریں گے اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا سی ڈرائیو میں سی ڈرائیو میں جانے کے بعد آپ یہاں سے آئیں گے انلاک ٹول کے انلاک ٹول کے بعد آپ آئیں گے یہاں سے ڈیٹا فائلز اور ایپل فولڈر کے اندر لاکر اس فولڈر کو پیسٹ کر دیں گے اس کو پیسٹ کرنے کے بعد دیکھیں انڈاک ٹول کو دوبارہ رن کرنا ہے تو انڈاک ٹول کو ایک دفعہ کلوز لازمی کر لی جائے اگر آپ کلوز نہیں کریں گے تو یہ گیسٹر اپیر نہیں ہوں گے تو انڈاک ٹول میں دوبارہ رن کر کے اب آپ کو چیک کروا رہا ہوں کہ یہ جو نیو گیسٹر ہے اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے سیٹ اپ کرنے کا طریقہ ہوپ کے بعد آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی یہ دیکھیں یہ انڈاک ٹول کو اب ہم رن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نیو گیسٹر کو اب ہم نے کیسے مینج کرنا ہے یہ دیکھیں ایپل ٹیپ پہ آئیں گے ایپل ٹیپ پہ آنے کے بعد یہاں سے اب آپ اگر گیسٹر سیلیکٹ کریں گے ابھی تک دیکھیں کوئی مارڈلز اور آئیو ایس کی لسٹ نہیں آرہی جیسی آپ نیو گیسٹر سیلیکٹ کریں گے یہاں سے یہ دیکھیں سب سے نیچے یہ آگیا ہے یہ سب سے نیچے میرے پاس آیا ہے اب یہ دیکھیں آپ کو مارڈلز کے لئے اس نظر آئے گی آئی فون سکس ایس سے لے کے ایکس تک اور اب آپ کے لئے آسانی ہی ہو گئی ہے کہ اب آپ کا یہ جو آئی فون سکس ایس ہے کسی بھی آئی ایس میں 11 12 13 14 15 کسی میں بھی ہو آپ بائی پاسنگ کر سکتے ہیں اپڈیٹ فلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو نئے آئی ایس پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی باقی بوٹ ریم ڈس اسی طرح سے یوز کرنا ہے بٹن کی جگہ صرف چینج ہو گئی ہے نئے آئی ایس پہ آئیں گے تو پھر آپ بوٹ ریم ڈس کریں گے یعنی جس آئی ایس پہ آپ کا فون کھڑا ہوئے یہ سکس ایس کے لئے اسی طرح سے دیکھیں یہ تمام مارڈلز اگر سیون جی ایس ایم کو ہم چیک کریں تو اس کا بھی آئی ایس ورچن 11 سے لے کے 15.x تک کسی پہ بھی ہو تو آپ آسانی سے آئی کلاود بائی پاسنگ کر سکیں گے باقی اس میں مزید دیکھ لیں آئی فون 8 پہ آتے ہیں تو 8 کے لئے آئی ایس تھوڑا سا لیٹسٹ ہوتا ہے 16 بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے 16.5 پہ دیا ہے 16.5.1 اور 2 کے لئے بھی گیسٹرز یہاں پہ آویلیبل ہیں اور بوٹ ریم ڈس اسی طریقے سے کریں گے اب ہمیں فکس ماؤنٹ وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فکس ماؤنٹ 1 ماؤنٹ 2 کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے یہ دونوں بٹن سے جان جھوٹی ہماری اسی کے لئے ہمیں فون پہلے اپ ڈیٹ کرنا پڑتا تھا یا فکس کرنا پڑتا تھا اور فکس کرنے کے بعد بھی پابلم فیس کرنا پڑتا تھا تو ایسی دیکھیں آئی فون ایکس کا بھی گیسٹر انہوں نے دیا ہے یہ سارا 16.x یعنی 16.5.1 تک آپ اس کو اگر آپ کا فون اپ ڈیٹڈ ہے ہیلو سکین بائی پس کرنا چاہتے ہیں یا ڈیسیبل پاسکورٹ تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہ تھا سیٹ اپ کرنے کا طریقہ اور باقی یہ دیکھیں نیچے فنکشن اسی طریقے سے جیسے دیئے ہوئے ہیں کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے سارے کا سارا سیٹ اپ ویسے ہی ہے ڈائک موڈ بھی اسی طریقے سے ہے تو اب جو نیو سیٹ اپ اگر آپ لوگ چینج کرنا چاہیں اپنے انلاک ٹول کا یہ جو انٹر فیس ہے گیسٹرز کا اس کو اب ریمڈ اس کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے اس میں سے چند چیزیں اب ڈیلیٹ کر دی جائیں گی کیونکہ اب ہمیں ضرورت نہیں پڑے کیونکہ اس نئے گیسٹرز کی وجہ سے کافی سارا کام ہمارا آسان ہو گیا میں یاد رکھیں کہ یہ چیزیں آئی فون کے لیے ڈسکس کرنا آئی پیڈ کے لیے نہیں تو اس کو کلوز کرنے کے بعد دیکھیں اگر ہم انلاک ٹول کے انسٹالیشن فولڈر پہ آتے ہیں جہاں پہ ہم نے پیسٹ کیا تھا یہاں سے اب آپ آئی فون ایٹ اس طرح آئی فون سیون کا گیسٹر آئی پیڈ کا بھی نکال دیتے ہیں اور یہ بھی نکال دیتے ہیں یہ بھی نکال دیتے ہیں یہ چاروں فولڈرز میں اس وقت ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو بس یہ تین فولڈرز اگر ہمارے پاس نہیں تو ہمارا سارا کام آئی فون کا آسانی سے ہو سکتا ہے اس کو فیلال میں ڈیلیٹ کر کے آپ کو نیو انٹرفیس کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے چیک کروا دیتا ہوں بس ایک ڈائیک فولڈر آپ نے رکھنا ہے اگر آپ کا ڈائیک یا آئی فون سکس کا سیٹ اپ نہیں ہے نہیں سمجھایا تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کس طرح سے آپ نے اس کو سیٹ اپ کرنا ہے تو دیکھیں انلاک ٹول کو اب میں دوبارہ رن کر رہا ہوں اور دوبارہ رن کر کے اب آپ کو نیو انٹرفیس کے ساتھ دکھانے لگا ہوں کہ آپ نے اب سیلیکٹیو گیسٹرز بس رکھنے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر اب اگر میں نے رن کیا ہے تو آپ ایپل ٹیپ پہ جمائیں گے تو ایپل ٹیپ پہ اب آپ کو صرف یہ تین آپشنز ہی ملیں گے جنریک وان تو ڈیفالٹ ہوتا ہے ڈائیک موڈ ہے گیسٹر آئی فون سکس اور سکس پلس کے لیے اور یہ جو ہے نیچے والا لاسٹ اس میں اب سارے کے سارے یہ دیکھیں اگر آپ سکس سکس پلس سیلیکٹ کریں گے ریم ڈس ویرا سارا اسی طرح ہی رہے گا کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہے آئیو ایس کا آپشن بند ہو جائے گا لیکن جیسے آپ نیو گیسٹر سیلیکٹ کریں گے تو دین پھر یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس ان میں سے کونسا موڈل ہے اور ان کا آئیو ایس ورشن کونسا ہے اس حساب سے پھر آپ آئی کلاوڈ بائی باسنگ کر سکتے ہیں تو کافی اچھی زبردست اپ ڈیٹ رہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو گیسٹر سمجھنیتے کافی آسانی کر دی ہے تو اس ویڈیو میں سٹوڈنٹ اتنے ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ